اسلام علیکم ناظرین میں ہوں جمیل اختر گوری سابق ڈائریکٹر ہومپیتھی گورنمنٹ پنجاب اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا ڈیجیٹل چینل ہیلتھ کیر اسٹیبلشمنٹ ناظرین آج صبح سے مجھے بہت سے فون آ چکے بہت سے لوگوں نے وٹس ایپ کیا اور ایک میسیج جو ہے وہ پنجاب ہیلتھ کیر کمیشن کی طرف سے جو انہیں آیا وہ انہوں نے مجھے سینڈ کیا اور انہوں نے بہت پریشان تھے وہ لوگ جن لوگوں نے مجھے کال کی وہ بہت ہی پریشان تھے اور انہوں نے میسیج کیا کہ ہماری ریجیسٹریشن جو ہے وہ کمیشن نے منسوخ کر دی ہے تو جب وہ میں نے میسیج پڑا تو وہ میسیج میں آپ کے ساتھ بھی شیئر کر لیتا ہوں وہ میسیج جو ہے وہ کیا ہے اس میں جو میسیج ہے اس میں کمیشن نے لکھا ہے درخواست برائے ریجیسٹریشن کی منسوخی اس میں آگے لکھا ہے کہ آپ کی علاجگاہ کی ریجیسٹریشن کی درخواست ضروری قوائف مہیا نہ کرنے ابلیگ دیگر وجوہات کی بنا پر کمیشن کے جانب سے مسترد کی جا چکی ہے اور نئے ریجیسٹریشن سرٹیفیکیٹ کے حصول تک اس علاجگاہ پر صحت کی صوریات فراہم نہیں کی جا سکتی کمیشن کی کسی فیلڈ ٹیم نے آپ کی علاجگاہ کو کام کرتے ہوئے پایا یا ہمیں اس طرح کی کوئی اطلاع ملی تو آپ کے خلاف سخت قانونی کاربائی کی جائے گی اگر آپ اپنی علاجگاہ پر کام جاری رکھنا چاہتے ہیں تو پی ایچ سی کے ساتھ ریجیسٹریشن کے لیے فوری طور پر ہماری ویب سائٹ www.phc.org.p کے پر کو وزٹ کریں اور آن لائن درخواست دیجئے تو یہ میسیج جو ہے وہ آج بہت سے لوگوں کو آیا اور بہت سے لوگ اس وجہ سے پریشان ہیں کہ جی ہماری تو ریجیسٹریشن منصوب ہو گئی ہوا یہ ہے کہ ایک تو کسی صاحب نے اپلائی کیا بہت پہلے اور اس کو پرسو نہیں کیا کچھ تھوڑی سی فیس جمع کرائی ہزار روپیہ جمع کرائیا یہ شروع میں ایک ہزار روپیہ جمع کراتے تھے اس کے بعد چار ہزار روپیہ جمع کراتے تھے تو پانچ ہزار روپیہ فیس تھی وہ فیس یا تو پوری نہیں کی یا پھر کوئی ڈاکومنٹ شورٹ تھا تو وہ اس کو پرسو نہیں کر سکے اور اس کے بعد انہوں نے پھر دوبارہ جو ہے وہ اس کو اپلائی کیا اور دوبارہ جو ہے وہ پروسس پورا کرنے کے بعد ان کو وہ ریجیسٹریشن اسی کلینک کی اسی جگہ کی اسی فون نمبر کے ساتھ انہیں دوسری ریجیسٹریشن جو ہے وہ مل گئی اب وہ جو پرسو نہیں ہو سکی جو ریجیسٹریشن وہ کمیشن نے جو ہے وہ ان کا ریکارڈ دیکھ کے جب وہ ڈاکومنٹس پورے نہیں تھے یا فیس پوری نہیں تھی یا جو چیزیں پوری نہیں تھی تو وہ کمیشن نے اس کو منسوخ کر دیا دوسرا یہ کہ اگر کچھ لوگ ایسے بھی تھے جنہوں نے مجھے بتایا کہ ہم نے اپلائی کیا اور ہمارے کوئی دو ریجسٹریشن نہیں ہم نے اپلائی کی ایک ہی اپلائی کی تو اس میں یہ ہو سکتا ہے کہ آپ نے وہ ڈاکومنٹس جو ہیں وہ جو ضروری ڈاکومنٹس ہیں وہ آپ نے پورے نہ کیا ہوں آپ کی ریجسٹریشن جو ہے وہ کانسل کی وہ پروپر رینیو نہ ہو وہ ایکسپائر ہوئی ہوئی ہو اور کمیشن نے آپ کو لکھا ہو آپ تک میسیج پہنچا یا نہ پہنچا تو وہ آپ رینیو جو ہے وہ جمع نہیں کروا سکے بروقت تو جب کاغذات پورے نہیں ہوں گے تو پھر کمیشن کو اختیار ہے کہ وہ آپ کی جو درخواست ہے وہ آپ کی منصوب کر سکتا ہے تو یہ جو درخواستیں ہیں یہ مجھے اسی طرح سے لگتا ہے کہ یہ اسی طرح سے ہوئی ہیں اور ایک صاحب نے مجھے صبح رابطہ کیا انہوں نے کہا کہ جی پہلے میری درخواست جو ہے وہ میں نے جمع کرائی تھی پہلے مجھے کہا کہ جی اتنے پیسے جمع کرائی دیں پھر میں نے وہ پیسے جمع کرائے پھر مجھے خط آ گیا کہ جی اتنے پیسے اور جمع کرائیں وہ میں نے جمع کرا دیئے یہ کافی عرصہ چلتا رہا کئی سال یہ پروسس چلا اس کے بعد انہوں نے کہا کہ جی جب کہنے لگے کہ جی میں نے ان کی ہیلپ لائن پر رابطہ کیا تو انہوں نے وہ ریکارڈ دیکھ کے انہوں نے کہا جی آپ نئے سرے سے اپلائی کریں تو پھر انہوں نے پہلے پانچ ہزار روپے جمع کروائے ایک ڈرافٹ جمع کروایا پھر رابطہ کیا تو پ پھر انہوں نے کہا جی سات ہزار اور جمع کروایا پھر انہوں نے سات ہزار روپے جمع کروایا پھر انہوں نے جی جو ہے وہ ریجسٹریشن سرٹیفی کٹ مل گیا یہ دیکھیں یہ ان کا ریجسٹریشن سرٹیفیکٹ ہے اور یہ ان کو مل گیا اس کے ساتھ ساتھ اس کے بعد جو ہے وہ پروویجنل لائسنس بھی اگلے ماہ جو ہے وہ ان کو مل گیا تو انہیں بچاروں کو یہ ہی نہیں پتا تھا کہ یہ میری ریجسٹریشن نئی ہو گئی ہے اور مجھے پروویجنل لائسنس یہ نیا جو میں نے پیسے جمع کر رہے ہیں یہ مجھے مل گیا ہے تو جب اس نے یہ مجھے بھیجا میں نے کہا بھائی آپ کی ریجسٹریشن تو ہو گئی ہے اور آپ نے جو ہے وہ اس کو جو ہے وہ ایک لیٹر سمجھ کے عموماً جو ہے وہ ہمپیت اور حکمہ جو ہیں وہ یہ جو ریجسٹریشن اب کانسل نے نئی جاری کرنی شروع گی ہے ہیلتھ کیر سرویس پروائیڈر کو وہ کہ اس کے اوپر لکھا ہوا ہے کہ جی ریجسٹریشن سرٹیفیکیٹ اس پر لکھا ہوا بھی ہے اور جو پروویجنل لائسنس کمیشن جاری کرتا ہے اس کے اوپر پروویجنل لائسنس لکھا ہوا بھی ہے لیکن وہ اتنے سادہ لوگ ہیں ہمارے اوپیت اور حکمہ کہ وہ بیچارے سمجھتے نہیں ہیں اور پھر بہت سارے لوگ رابطہ کرتے ہیں تو ان کو بتاتے ہیں کہ یہ آپ کی ریجسٹریشن ہو گئی ہے اور یہ آپ کا پروویجنل لائسنس ہے اس کو آپ سنبھال کے رکھیں اور اس کی کاپی کرا کے اپنے کلینک میں عویزہ کر لیں تو ان کے ساتھ بھی یہ ہوا صبح ان کا بھی یہی فون تھا انہوں نے یہ سارے ڈاکومنٹ میں نے کہا آپ کے پاس جتنے بھی ڈاکومنٹس ہیں وہ سارے مجھے سینڈ کریں جب وہ سینڈ کیے تو پھر پتا یہ چلا کہ انہوں نے ایک ریجسٹریشن پہلے اپلائی کی تھی اور یہ جو ریجسٹریشن بعد میں جب انہوں نے اس سال اپلائی کی ہے اس کے ڈاکومنٹس دیئے ہیں تو ان کی ریجسٹریشن بھی ہے اور لائسنس بھی ہے تو یہ ریجسٹریشن منسوخ نہیں ہوئی لیکن یہ جو موجودہ ان کو ریجسٹریشن کمیشن نے جاری کر دی ہے اس ریجسٹریشن کے تحت وہ پریکٹس بالکل کرنے کے مجاز ہیں اور بیشتر اسی طرح سے ہوا ہوگا اور یعنی وہ آپ نے اپلائی دو مرتبہ کیا ہوگا اور ایک کو آپ نے پراپر پرسو کیا ہے ایک کو پراپر پرسو نہیں کیا اس سلسلے میں جو ہے وہ آپ کو یہ میسیج آیا ہے اور جس کو پرسو نہیں کیا وہ آپ کی کینسل ہو گئی ہے اور جس کو آپ کو ریجسٹریشن نمبر مل گیا ہے ریجسٹریشن مل گئی ہے اس پہ آپ پریکٹس کرنے کے مجاز ہیں چاہے وہ اسی پریمیسز کی ہے تو اس میں پریشان ہونے والی بات نہیں ہے بہت سے لوگ پریشان ہیں اور ابھی تو ابتدا ہے ابھی بہت سارے لوگوں کو اور یہ جائے گا اس کا منسوخی کا جو میسیج ہے بہرحال میرا فرض تھا کیونکہ یہ بہت زیادہ یہ سرکولیٹ ہو رہا ہے تو ان لوگوں کے لیے جن لوگوں نے دو دو ریجسٹریشن کرائی ہیں اور وہ ان کے علم میں نہیں ہے تو وہ انہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے جو آپ کی ویلیڈ ریجسٹریشن ہے جس کا آپ کو نمبر مل چکا ہے جو آپ کو ریجسٹریشن جاری ہو چکی ہے وہ منسوخ نہیں ہوئی یہ منسوخ وہ ہوئی ہے جو آپ کو ابھی ریجسٹریشن جاری نہیں ہوئی لیکن آپ نے اپلائی کیا تو آپ کی وہ اپلیکیشن منسوخ ہوئی ہے تو یہ بتانا مقصود تھا اس میں چونکہ لوگ پریشان ہو رہے ہیں اصل میں میں ویلوگ کسی اور موضوع پر بنانا چاہتا ہوں میں بہت دن سے کوشش کر رہا ہوں کہ میں جو انڈیکیٹرز ہیں انڈیکیٹرز پر مجھے بہت سارے لوگوں نے اس میں ان باکس میں بھی میسیج کیا ہے کہ جی وہ اپنے انڈیکیٹرز جو بیچ میں چھوڑ دیئے ہوئے ہیں لیکن کیا کروں میں کہ کوئی نہ کوئی ایسیو جو ہے وہ سامنے آ جاتا ہے کہ باروقت پھر اس پر توجہ دینی پڑتی ہے اس پر ایک ویلوگ جو ہے وہ اپلوڈ کر دوں تاکہ آپ لوگ بالکل بھی پریشان نہ ہوں کیونکہ جو آپ کی ریجسٹریشن ہو چکی ہے وہ منسوخ نہیں کی کمیشن نے جو ابھی آپ کو جاری ہی نہیں ہوئی اور آپ نے اپلائی کیا وہ تو اس کے لیے اس کی درخواست کمیشن نے جو ہے وہ منسوخ کی ہے تو اب تک کے لیے اتنا ہی آئندہ ویلوگ تک مجھے اجازت دیجئے اپنا اور اپنے اردگیر رہنے والوں کا بہت سا خیال رکھیے گا اللہ حافظ